اسلام علیکم قائز آج میں آپ لوگوں کو مینگو پینڈنگ کرنا سکاؤں گی ٹیتھ برش کی مدد سے اس کے لئے میں نے کمیٹر پر پر لیا ہے بہت سارے پینٹس لیا ہے پینٹس میں نے پلیٹ میں ڈال لیا ہے اس میں تھوڑا سا پانی میں نے مکس کیا ہے تاکہ یہ آرام سے لگ جائیں پرومیننٹ کرنے کے لئے میں نے بلو کرر کا پرومیننٹ مارکر لیا ہے اس کے لئے میں نے مینگو کی شیف بنا دی ہے سب سے پہلے ہم چلے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم اس کو پرومیننٹ کریں گے بلو پرومیننٹ مارکر سے ٹیک ہے آؤٹلائن ہم اس کی بلو سے کریں گے اور اندہ ہم اس میں یلو اور اورنج کارل کی پہنٹنگ کریں گے ٹی برش کی مدد سے میں نے اس کا پتہ بنا دیا تو یہ پرومیننٹ ہو چکا ہے اب ہم یہ برش لیں گے اس میں یلو کرر کا پینٹ لگائیں گے اور ہلکا سا اورنج بھی لگائیں گے ہم فنگر سے اس کو ٹیپ کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا ہم اس میں پانی بھی لگائیں گے اور جب یہ سوک جائے گا تو یہ بہت ہی پیارا لگ دے گا یہ ایکٹیوٹی آپ نے بچوں گھر میں کروا سکتے ہیں آف لینڈ کر کے دیتے ہیں باگی پہ پینٹنگ وہ خود ہی کرتے رہیں گے اس طرح سے اب ہم تھوڑا سا پنک لے لیتے ہیں یا پورپل لے لیتے ہیں مکس کرے لے لیں گے اور پانی بھی ساتھ ساتھ لگاتے رہیں گے یہ دیکھیں مکس کرے لیں اس پہ آپ یلو پینٹ بھی کر سکتے ہیں پر وہ بہت زیادہ ہو جائے گا اور میری ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اس لئے میں نے تیڈ بریش کی ہلت سے اس کو کلر مکس کر کے بہت سارے یلو کلر لیا ہے میں نے اورنج لیا ہے پورپل ہے پینک ہے مکس کلر ہے یہ ایسے صحیح نہیں ہو رہا اسی صحیح کیسے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو جگہیں رہ رہی ہیں خالی رہی ہیں اس کو بھی ہم اچھی طریقے سے فیل کر دیں گے اور اب ہم گرین کلر کا پینٹ لیں گے اور یہ ہم پینٹ برش لیں گے برش کو میں نے واش کر لیا تھا اب میں اس کو تھوڑ تھوڑ سا پانی ڈپ کروں گی اور اس میں گرین پینٹ کر دوں گے یہ دیکھیں اس طرح سے مہنگو بھی اچھا بن جائے گا اور لمبی پینٹنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے تیٹ برشی مدد سے آپ ہلکا ہلکا اس کو بس شاور کر دیں تو یہ اچھا لگے گا اس کے لئے میں براؤن کلر لوں گی اس میں میں براؤن کلر کروں گی سب سے پہلے میں برش کو واش کر لوں گے اچھے طریقے سے تاکہ کلر مکس نہ ہو اب میں نے براؤن پینٹ لیا ہے ہلکا ہلکا اس میں ڈپ کروں گی اور ہلکا ہلکا سا میں اس میں پانی لگا ہوں گی ٹھیک ہے چھوٹا سا ہی ہے تو زیادہ اس کی پینٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پورے مہنگو کا لک آ رہا ہے یہ جگہ میں بھی فیل کر دیتی ہوں ڈرش سے تاکہ یہ کمپلیٹلی لک ہو جائے اس کے لئے آپ کو ایک پلیٹ گندی گندی پڑے بس فنگر سے اس کو شاور کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا مہنگو ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس میں کوئی لمبی چوڑی پینٹنگ کرنے کے ضرورت نہیں ہے اور اپنا پینٹ ضائع کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ ٹی برش لیں اور اس سے آپ کو شاور کر دیں تو یہ بیسے بھی اس کا لک بہت اچھا جائے گا ٹھیک ہے تو تو اب میں یہاں پر ویڈیو کمپلیٹ کرتی ہوں امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی یہ آپ کو ضرور گھر میں ٹرائے کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ لوگوں کو میری اگلی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کے پاس آتی رہیں اور آپ اس کو دیکھتے رہیں اور اس کو وچ کرتے رہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا ٹھیک ہے